نمسکار آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو اس بات کے لئے گائیڈ کریں گے کہ جو لڑکے اور لڑکییں کنیڈا میں پڑھ رہے ہیں اور جب انہوں نے اپنے وائف یا ہزبنڈ کو انڈیا سے سپانسر کیا ہوتا ہے تو ان کو کس کس چیز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یہ ڈاکومنٹ ان کو سنبھال کے رکھنے چاہیے تاکہ ان کو کسی کچھنائی میں نہ پیش آئے ساتھ سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انویٹیشن کارڈ جو بھی انویٹیشن کارڈ آپ پرنٹ کراتے ہو لڑکے اور لڑکی کی طرف سے ان ڈاکومنٹ کو سیو کر کے رکھنا چاہیے انوریجنل پھر چاہیے میریسر ڈیکٹ دیکھو انڈیا میں آج کال سویدہ کے اندر ڈی سی آفیس یا تحصیل دار آفیس سے آپ کو میریسر ڈیکٹ مل جاتا ہے اور وہ میریسر ڈیکٹ انوریجنل آپ کے پاس ہونا چاہیے جب آپ کی شادی گردوارہ مندر میں ہوتی ہے تو وہاں ایک میریسر ہوتا ہے جس کے اوپر لڑکے اور لڑکییں دونوں نے سائن کرنے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کی اس کے اندر وٹنس پڑتی ہے اس کا آپ کے پاس پرنٹ ہونا چاہیے آپ کو اس بات کی پکی ڈیٹ دونوں کو یاد رکھنے چاہیے کہ آپ فرس ٹائم کہاں کب اور کیوں ملے تھے کیونکہ یہ کوششن آپ سے بار بار پوچھا جائے گا پھر دوسرا کوششن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ کا اپلیکنٹ پہلے سٹڈی ویزے پہ کنیڈا جا چکا ہے اس نے ویزہ کب اپلائی کیا تھا وہ کون سے کالج میں یا یونیوریسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کا کہاں رہتا ہے اس کا اڈریس کیا ہے اس کا فون نمبر کیا ہے اور اس کے پاس فنیشل سٹیٹس کیا ہے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے چاہے آپ اپلیکشن کچھ دن لیٹ کر لو پر میک شور کہ آپ دونوں کے پاسپورٹ کے اندر سپاؤس کا نام آنا چاہیے جدی آپ میں کوئی انشورنس پالسی کھرید رکھی ہے تو اس کے اندر جو نومنی ہے وہ آپ کی سپاؤس یا وائپ کا نام آنا چاہیے آپ کے ادھار کارڈ میں میریڈ سٹیٹس ہو جانے چاہیے اور آپ کی جدی فیس بک یوز کر رہے ہو تو اس کے اندر جو مارشل سٹیٹس ہے وہ میریڈ آنے چاہیے جدی آپ دونوں ای میل کے تھو یا میسیجنگ کے تھو یا سیل فون کے تھو آپ چیٹ کر رہے ہو یا بات کر رہے ہو تو آپ کے پاس اس کا پرنٹ آؤٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ لیٹ ہو جاؤ گے تو تب تک وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا جو آپ کا ہزبن یا وائپ انڈیا میں ہے تو اس کے پاس چھے سے آٹھ لاکھ رپیہ بینک میں ہونا چاہیے یا ایف ڈی آر کے روپ میں ہونا چاہیے یدی ان کے پاس ایسا نہیں ہے تو ان کے ڈیڈی ممی کے نام کے پر کوئی ایف ڈی آر ہوگی یا بینک ہاتھے میں پیسے ہوں گے ان سے ایک نوٹرائز ایفیڈیوٹ لے کر دینا پڑے گا کہ یدی ہمارا بچہ کنیڈا میں جاتا ہے تو یہ پیسہ ان کو دیا جائے گا جو کہ واپس نہیں لیا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے کہ میریج کے ٹائم پر آپ کی فوٹوگرافی ہوتی ہے دونوں لڑکے اور لڑکی کے فنکشن کے ٹائم کے آپ کے پاس ویڈیو فوٹوگرافی اور اس کے فوٹوگراف ہونے چاہیے ایٹلیس سپیشلی جب لڑکی لڑکے کے ماں باپ وغیرہ حاجر ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ایمپورٹن ہوتے ہیں پلیس آف ہرسٹ میٹ یدی آپ ہوتل میں رہتے ہو چاہے ہانیمون کے لیے جاتے ہو یا اسے پہلے آپ گھونے پھر نگل جاتے ہو تو ہوتل کا بل جو ہے وہ دونوں کے نام کے پر آپ کٹوا کے اپنے پاس سنبھال کے رکھو جس میریج پیلیس میں آپ کی میریج ہوئی ہے اس سے بقیدہ آپ بل لو بل کا اماؤنٹ فرق نہیں دالے گا پر بل کے پر دونوں کا نام لکھا ہونا چاہیے یدی آپ بائیئر کہیں گئے ہو ڈومیسٹک فلائٹ سے یا انٹرنیشنل فلائٹ سے تو آپ کو دونوں کے نام کی ائر ٹکٹ اور بورڈنگ پاس سنبھال کے رکھنے چاہیے یدی آپ کسی پکچر تھیٹر میں پکچر دیکھنے گئے تھے تو آپ جو آپ کی سنیما حال کی ٹکٹ ہے اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے دوسرا کیا ہے کہ جو بھی پارٹنر انڈیا میں ہے دیکھو ایک تو اس کی فنینشل سٹیٹس ہوتی ہے دوسرا اس کی پرفیشنل سٹیٹس کیا ہے کہ انڈیا میں وہ جاب کرتا ہے تو اس کی انکم ٹیسٹ ریٹرن چاہیے اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر چاہیے اس کا پیسٹ اپ چاہیے یہ ڈاکومنٹ اس کے پاس ہوں گے تو آپ کے لیے لاب دیکھ رہے گا کیونکہ کیا تاکی جا امیریشن افسر نے انڈین سپاؤز اس کو یا ہزبینڈ کو ویزا دینا ہوتا ہے تو وہ اس کا ارننگ پوٹینشل دیکھتا ہے کہ بیسکلی ہزبینڈ اور وائف کو ویزا اس طریقے سے دی جاتا ہے کہ وہ جب کنیڈا پہنچے گا اپنے وائف یا ہزبینڈ کو فنینشل ہیلپ کرے گا جدی اس کا ارننگ پوٹینشل نہیں ہے تو اس کو ویزا کئی بار ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے جب شادی آپ کی ہوتی ہے تو کوشش کرو آپ کم سے کم تین مہینے اکٹھے رہو اور آپ کے پاس اس کے ایویڈنس ہونے چاہیے اگر کوئی ایسا کار نہ ہے جیسے آپ کی وائف یا ہزبینڈ کنیڈا سے شٹیوں کے دنوں میں انڈیا میں آتے ہیں تو آپ سٹیٹمنٹ آف پرپس کے اندر کلیر کر لکھو کہ آپ زیادہ سٹین اس ریجن کی وجہ سے نہیں کر پائے جب آپ سٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ اپنی ہزبینڈ یا وائف کا نام اس کا پاسپورٹ نمبر اس کا ڈیٹ آف برث اس کا پروفیشن ڈیفنیٹی آپ لگنا چاہیے آپ کو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکمنٹ جو ہے وہ آپ کو جیوری ہوتے ہیں جو کنیڈین سسٹم میں جب آپ اپن ورک پرمیٹ کی فائل لگاتے ہو تو یہ ڈاکمنٹ چاہیے ہم آپ کو بریف میں اس کے بتائیں گے انویٹیشن کارڈ بینک سٹیٹمنٹ اور منیموم سکس منت اور بوت پارٹیز جو لڑکا ہے لڑکی کنیڈا میں جاب کر رہا ہے کپیز اور پیس ٹبز میریج سٹیگیٹ فران سویدہ کے اندر فوٹوز اور میریج بوت پارٹ سائیڈز پاسپورٹ کپیز اور بوت مست ایف سپاؤس نیم انیچ میڈیکل ہوں گا بائیومیٹرک ہوں گے اس کے ساتھ تین فارم ہوں گے جو آپ کنیڈا ڈاوٹ سی اے ویب سائٹ سے پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جدی اسی طرح آپ اور کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں فری میں تو پیشے لکھے ہوئے جو ویب سائٹ جو ہمارا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کیجئے آپ کو فری میں انفرمیشن دی جائے گی تھینکیو